موسیقی اور اس وقت موجودہ بھی چیئرمن سینٹ وہی ہیں ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ کنٹیس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے مددے مقابل ہوں گے پی ڈی ایم کے متفق کا امیدوار یوسف رزا گلانی صاحب یوسف رزا گلانی صاحب جنرل سیٹ پہ الیکشن جیت کر سینٹ کے ایوان تک پہنچے ہیں اور اب وہ چیئرمن سینٹ کے اس انتخاب کا حصہ بنے گے اور اس کے بعد تیہ ہوگا کہ کون سا چیئرمن سینٹ ہوگا آگے آنے والے تین سالوں کے لیے اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں مختلف جگہوں سے ووٹ بھی مانگا جا رہا ہے وفداریوں کا اہد بھی کیا جا رہا ہے ہارس ٹریڈنگ بھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں الیکشن کمیشن گر رول کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ اس کے پاس یہ تنڈنسی ہے یہ کپیسٹی ہے کہ وہ آپوزیشن کے کچھ لوگوں کو توڑ سکتی ہے اور ان کو توڑ کے یا ان کو کنونس کر کے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ووٹ کیجئے ہمارے نومینیٹڈ شخص پہ جبکہ آپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کے لوگ پہلے ہی حکومت سے تنگیار حکومت کی ترجمانی وہ کسی بھی جگہ پر نہیں چاہتے اس لیے وہ ووٹ ہمیں یا ہمارے حق میں کریں گے پہرہا اس کے ساتھ ساتھ مارچ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور بہت ساری پولٹیکل ہیپننگ سے بھرا ہوا ہے یہ مہینہ اسی مہینے میں 26 مارچ کو ایک لانگ مارچ بھی پلان ہو چکا ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے ایک جامعہ پلان ایک جامعہ حکمت عملی ہم سب کے سامنے ہے آپوزیشن کی چاہتی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم جہاں بہت سارے محاذوں پر دے رہی ہے وہیں اس لانگ مارچ کی صورت میں بھی دے اور اس لانگ مارچ کو جس کو بعد میں شاید ایک دھرنے کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا اس کے حوالے سے اپنی پولیسیز وضع کر چکی ہے تمام پلٹیکل پارٹیز کو یہ ذمہ دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو موبیلائز کریں کٹھا کریں ان کا خرچہ خود برداشت کریں ان کو وہاں تک پہنچائیں کراچی سے اس کا آغاز ہوگا اور اسلامباد تک پہنچا جائے گا یہ ساری صورتحال کے جانے بڑھ ہی ہے آج کی اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے یہ جانے کی کوشش کریں گے پنجاب کے اندر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو لے کے کیا خبریں اس سے گردش کر رہی ہیں اور نو کانفیڈنس موشن کیا چیف منسٹر پنجاب کے خلاف بھی آنے والا ہے یا اس سے پہلے ہی خان صاحب کچھ کرنے کا پلان رکھتے ہیں اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے قبل ایک مختصر سی بریک ہے بریک کی جانے پڑیں گے ویلکم بیک آفٹر دا بریک پرگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں مصرر جمشید چیما صاحبہ پاکسان تحریک انصاف کی سینر رہنما ہے ویلکم بیو دا شو مصرر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے کچھ بازگشت چل رہی ہے اوپوزیشن تحریک بھی لانا چاہتی ہے عدم اعتماد کی یہ بھی خبر آ رہے کہ وزیراعظم ہو سکتا ہے اس سے پہلے خود ہی کوئی فیصلہ لے لیں آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے اس حوال سے مصرر صاحبہ کیا چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اعتذر کروں کہ اوپوزیشن کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر ادام نکلے ان کے ارمان کبھی پورے نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے بنجاب کے جو سیم سردار عثمان حضار صاحب آنے ہیں اس سے انہوں نے خواہشوں کی ایک ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے جو کبھی بھی میرا نہیں خیار کے پاس سکتی ہے اور دوسری جہاں تک رہے گی بات کہ یہ پرائیم منسٹر صاحب کے بارے میں یہ انزمشن ان کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ دنکے کی جوٹ پکھتے ہیں اور پھر وقت اس طرح کی کسی خبر کی کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ اسی طرح کی دیکھیں انہوں نے موں کی کھائی ہے جس طرح سے ووت آف کانفیڈنس لیا پرائیم منسٹر صاحب نے تو اب یہ جب ادھا دان کھٹے ہوئے ہیں ان کے اور اب یہ پنجاب کے طرف سکتہ کر لیا ہے دیکھیں یاد رکھیں ویڈیا کو تھوڑا سا چیزوں کو اڈسینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی خبروں کو کہ انہوں نے ہمیشہ سانسیوں کی فیکٹری کے تھوئی پنجاب کے اندر اپنی سیاست کو جگائے رکھا ہے تو اب جب انہوں نے سینٹر کے اندر موں کی کھائی ہے پرائیم منسٹر صاحب کے پہلے جو ووٹ تھے اس سے تعداد دو پڑ گئی تو اب پنجاب کی طرف انہوں نے رکھ کر دیا ہے تو میں یہ اطلاع دوں پنجاب کی گیرہ کروڑ عوام کو اور میڈیا کو کہ ان کی اس طرح کی ریومرز کو بلکل بھی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیں کہ ریومرز خیر آپ ان کو کہہ رہی ہیں لیکن اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس چند ہی ووٹ کم ہیں لیکن اس حوالے سے ہم نے ملاقاتیں بھی کی آپ نے بلاور بھوٹر صاحب کی ملاقات دیکھی ہوگی حمزہ شہباز سے ہوئی پھر پرویز علیہ صاحب سے بھی روابطے آپ کے سامنے ہی ہیں اور پھر اس کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں ان کے بیانی کے اندر جو سٹرونگ نیریٹیو ہونا ہے نا یا بڑا پکے پیری جس کو کہتے ہیں انہا وہ بڑا آیاں ہیں بڑا ایویڈنٹ ہیں آپ بے شک اس کو ڈینائے کریں آپ کے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دھڑے میں سے کوئی ادھر چلا جائے اور جا کے ووٹ کر لیے اگر ایسا ہو جاتے ہیں وہ تیہ کر لیتے ہیں جی ہم نے لے کے آنی ہے یہ وہ کرتی ہو جو لوجک پہ مبنی ہو جو ریالٹی جو لوگوں کو سمجھ جائے مجھے یہ بتائیں کہ پرویز علیہ صاحب نے کوئی اب حام نہیں رکھا انہوں نے وہ اتنے وزادار ہے اتنے رسپیکٹ کھول ہے وہ ملے ضرور ٹھیک ہے ملنے پہ کوئی قابندی نہیں ہوتی اور سیاسی لوگوں کو ملنا چاہیے لیکن انہوں نے کیٹیگوریکل ان کو بتایا ہے کہ وہ ہمارے گورنمنٹ کے اتحادی ہیں وہ انہی کے اتحادی ہی رہیں گی ایک تو یہ بات ہوگی تو اس میں پھر ابھی بھی اگر کوئی بیچ میں ایف این بٹس لگا کے بیٹھا ہے تو ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں دوسری جان تک رہ گی بات کہ ایک تو جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جو جاتی عمرہ کی طرف رکھ تھا جتنے بھی پی ڈی ایم کے جو رہنما تھے اب ان کا رکھ موڈل ٹاؤن کی طرف ہو گیا ہے ایمین حمزہ شہباز اس چیز کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مریم سولو کلائٹ لے رہی تھی اب ادھر جو ہے اب جن لوگوں نے کسی بھی قسم کی کوئی سیریس تھنکنگ کرنی ہے تو وہ پہلے شہباز اور حمزہ کو کنسیڈر کریں گے پھر یہ جو جاتی عمرہ صاحبہ کی اپنے آپ میں خود ہی ایک جو لیڈر بنی ہوئی ہیں پھر ان کی طرف دیکھے یا نہ دیکھے وہ مجھے نہیں پتا مریم صاحبہ جو آنے والے ٹائم میں کیا ابھی سے جو شروع ہو گیا جس کو ہم نے بتایا بھی تھا لوگوں کو اگاہ کیا تھا ان ساری چیزوں سے کہ اب جو نون میں سے ایم الاغ ہے شین الاغ ہے جہاں تک رہ گئی بعد اب یہ تھڑے آپ کو آگے مزید ان کی جو لائن ہے وہ زیادہ آپ کو واضح نظر آئے گی تو اس چیز سے توجہ ہٹا دے کے لیے انہوں نے یہ پنجاب کے اندر نیا شوشہ چھوڑا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میڈیا گوا ہے اس بات لیکن مصرح صاحبہ مریم صاحبہ نے آپ لوگ کے اوپر یہ بھی کیلیگیشن ریز کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے اس کے اندر میرے پاس کنفرم اطلاع ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو گن پوائنٹ کے اوپر کہیں حفظے بیجا میں بھی رکھا اور ان پر زور ڈالا پریشرائز کیا مختلف طریقوں سے اور پتہ نہیں کیا 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 اور پھر ان کو جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر پریشرائز کر کے رات ہمکا کے انہوں نے جو ہے وہ ووٹ لیا اگر تو آپ یہی رویش رکھیں گے پھر تو آپ پنجاب کے اندر بھی آپ کو کوئی نہیں جھیڑ سکتا اگر ایسے ہی ہے دیکھے دار صاحب کس جھوٹوں پہ مبنی عورت کی باتوں کے آپ لوگ یقین کر کے اس کی باتیں مریم اگر کہہ رہی ہے تو مریم تو جھوٹی نمبر وان ہے مریم وہ جھوٹی عورت ہے جس نے آپ کو پتہ ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے پھر اس کی جائداد نکلی جس اپارٹمنٹ کے اندر ان کے اپا آج تشریف کرما ہے اس کے بھائی نے کہا تھا یہ رینٹ پہ ہیں آج تب یہ کتری لیٹر کے علاوہ اور ایک فیک فونٹ کے علاوہ تو کوئی وہ ایویڈنس دے نہیں سکیں جو صبح اٹھتی ہے جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے کوئی ایک آر پال کرنا رہا اس نے وہ کہتی ہے آگے بندہ نام کو نہیں ہوتا وہ کہتی ہے لاکھوں کا سمندر تھا تو مریم جھوٹ بھوتی ہے خدا کے واضح میں اس چیز کو سمجھ کریں جو مریم کہہ رہی ہے اس کا مندب ہے کہ آپ اس کو 360 ڈگری کے اس سے سوچیں جو مریم کہہ رہی ہے بات کسی بارے میں بھی وہ جھوٹی عورت بات کریں بات اس کے exact opposite ہوگی تو مریم نے کہہ دیا مریم اگر کہہ رہی ہے تو اس کا opposite سوچیں اچھا تھوڑا سا جھوٹ جھوٹ کا آپ نے لگر کیا میں تھوڑا سا ڈیبیٹ ہی تو میں نے ارس کیا سنیں نا مریم اگر یہ بلیم کر رہی ہے تو اس کا ثبوت دے نا یہ کیا دیکھیں کسی کیوں کو پیسے تو مت لگا دیں اور کسی کو آپ ویسے ہی آپ الزام تراشی کریں تو اس خاتون کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی دیر آپ جھوٹوں پہ مبنی پلین پہ مبنی اپنی سیاست چمکا سکتی ہے شیز بیڈلی ایکسپوزڈ نہیں وجہ کہ اس کے خاندال والے بھی آپ آنے والے ٹائم میں دیکھئے گا کس کو ان کرتے ہیں کے لیے اچھا اب اس سے آپ نے جھوٹے کا ذکر کیا اس سے آگے بڑھتے ہیں فیصل وارڈا صاحب نے کیا کیا ہے فیصل وارڈا صاحب نے پہلے کہا ہے کہ جی میں نے تو میری کوئی دوری شہریت نہیں ہے پھر کہتے ہیں جی دوری شہریت ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی دوری شہریت نہیں ہے پھر کہتے ہیں دوری شہریت ہے فیصل وارڈا صاحب والے معاملے پہ ذرا بتائیے گا کہ پی ٹائے کا سارے بیانیاں الٹا ہوتا میں دکھائی دے رہا ہے یہ کیا چکر ہے مسرح صاحبہ نہیں یہ کوئی چکر نہیں ہے ایک تو یہ کہ فیصل وارڈا صاحب کی میں ترجمان نہیں ہوں میں نے آپ کے پارٹی کے سینے رانم آیا ہے میری بات سن لے نا میں اس پر اپنا موقع پارٹی کا تو دوں گی لیکن انہوں نے ایک کیس کوٹ کے اندر تھا کوٹ کے اندر انہوں نے اپنا ریزگنیشن دے دیا ہوا ہے اور اب آگے کوٹ ان کو جس جس لیول پر طلب کرے کہ آپ ہم میں سے کسی کو اگر کوئی غلطی پر ہے تو اس کو دیفنڈ کرتا ہو آپ نہیں پائیں گے پارٹی کا یہ ہمارا خاصہ ہے اور یہ ہمارے پرائیم منسٹر ہمارے چیئرمن کی طرف سے ہمیں واضح ہدایات ہیں کہ پارٹی لائن یہ ہے اس کے بعد لیکن مصرح صاحبہ اگر وہ غلطی بھی ہوتے تو سینیٹر تونا بلتے نا اور ہم نے آلڈو آپ کے سامنے آبویس ہے کہ ایلیکشن کمیشن نے جو رول رکھا اس کے بعد وجود کیا ہم وہ حرکتیں نہیں کرتے ہمارے پاس عوام کی سپورٹ اس ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں اس وقت تک سب سے زیادہ ہیں تو اس لیے ہم تو اداروں کا احترام کرنا جانتے ہیں یہی ہمارے لیڈر نے میں سکھایا ہے اور باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو کلیر کرنا ہے تو وہ کریں گے خود کو آجھا چلیں آگے بڑھتے ہیں لانگ مارچ کرنا جارہی ہے چھبیس تاریخوں اپوزیشن اور برے تغریح طریقے سے کرنا جارہی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پورے پاکستان کو یہ دفعہ سمجھ آجے گی پتہ لگ جائے گا اور حکومت کو دیفنیٹلی تفیسٹ ٹائم ملے گا آپ کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے اور کیا پلان کریں گی دیکھیں جو اپوزیشن ہے یہ گیارہ جماعتوں کا ڈاکووں کا گٹ جور ان کی مومنٹ میں دم کم میں اس لیے نہیں دیکھتی کہ انہوں نے بڑے بڑے تعویٰ کیے تھے لاہور کے اندر سب سے بڑا شو لگانا تھا جس پہ وہ سمجھتی تھی کہ شاید لانگ مارچ کی تو نوبت ہی نہ آئے آر پار ہو جائے پھر کیا ہوا جہاں تک میں دیکھتی ہیں عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے انہوں نے اربوں روپے لگا کے ایک ایک جلسے کی جو ایفرٹ کری ہے اور اس کے اوپر گیارہ جماعتیں گیارہ ہزار بندے کٹھیں نہ کر سکیں تو یہ ہمیں کون سا چیلنج کرتے ہیں لیکن نوشیرہ سیلیکشن تو وہ جیت گئے ہیں عوام تو ہے ان کے ساتھ دار صاحب شوق پورا کرنے کی حد تک یہ جتنے مرضی نہ ٹنگ کی ڈرامے ہی اس کو صبح ہٹ کے تقریریں کرنے کا میڈیا میں آنے کا شوق ہے تو کرتی رہے اور یہ مطلب اس کو غصہ کرنے کے علاوہ اپنے ملک کے اداروں کی اوپر اٹیک کرنے کے علاوہ بیس لیس الیگیشن لگانے کے علاوہ لگ زبان استعمال کرنے کے علاوہ تھمکیاں لگانے کے علاوہ کسی کی قابل اعتراض ویڈیو بنوانے کے علاوہ ویڈیو سینٹر کھولے تو زیادہ پیسے کمالے گی میرا فیان ہے کہ کرپشن سے بھی زیادہ ماشاءاللہ یہ کامیابی اس میں بھی دیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی مسارد جمشیر چیوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود پاکستہ ترین کے ساتھ کے ساتھ کے سینے رانوں میں پرگرام میں وقت تو چاہتا ہے بریک آب بریک لیں گے ملکم بیک آفٹر دا بریک پرگرام میں ہمیں جوائن کریں سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما ہے ملکم بیٹا شو سسی صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تو سارے تیار ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں علامیاں بھی جاری ہو رہی ہیں پلین بھی سامنے آ رہے ہیں سٹریٹیجز بنائی جا رہی ہیں حکومت کہتی ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے جو چاہتے ہیں کر لیں یہ ابھی تک جو کرتے آئے ہیں اس میں کون سے کامیاب ہو گئے ہیں حکومتی بیانی ہے بڑا سٹرونگ نہیں ہے سسی صاحبہ بہت شکریہ مطلع صاحب دیکھیں حکومت تو ظاہری بات ہے ایک تو وہ پٹھ چکی ہے زمین انتخابات میں بھی ابھی اسلام آدمالی سیٹ پر بھی تو ان کا جو ہے اعتماد والا ووٹ بھی کس طرح رہا کون سے کون سے پاپر بیل لے پڑے ان کو یہ بھی دنیا کو بتا ہے چیزیں منیج کرنی پڑیں اور دھونس ہم کی جو بھی اگران اب جو ہے یہ تو ایک تو نہیں چاہتے کہ لیویل پلائنگ فیلڈ ہو جس پر اپولیشن بھی اپنے جو بھی رولز ہیں پارلمنٹری آئیں کے تحت وہ اپنا حصہ لے لیں پی ٹی اپ چونکہ ابھی بہت بھی مضبوط بن کر اُبھر آئیا ہے اور زمین انتخابات میں بھی ہم نے بڑی کامیابی ناکھ ہی کی ہیں اور ابھی سینٹ میں بھی تو اس کے بعد جو ہے ہماری سٹیٹیجی جو ہے ابھی سینٹ چینمنٹ کے حوالے سے بھی وہ بھی بڑی ہی کلیکٹیو وزٹم کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ حکومت کو پتا ہے کہ پی ٹی اے کو خاص کر کے کہ ان کے آخری دنیں دنے چکے ہیں تو وہ اب بکھلات کے عالم میں ایسا بیانیاں ضرور بنائے گی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں جیسے عوام ان سے بیزار ہو چکے ہیں خود ان کی صفوں میں بھی کھل بلی ہے کہ خود ممبرز جو ہیں وہ اب ان کی پالیسز میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں جینا جاتے ہیں لیکن سسی صاحبہ چیئرمنٹ سینٹ کو لے کے حکومت بڑی مصبت قدم دکھائی دیتی ہے وہ کہتی ہے جو مسئلہ کوئی نہیں ہے پہلے بھی یہ تین سال رہے تھے اب بھی یہ رہیں گے اور ہمارے گنتی پہ ہیں لوگ جنہوں نے ہمیں ووٹ دینا ہے اور انہی کا جو اتحاد یہ لے رہے ہیں یہ اتحاد دے کے چل رہے ہیں اسی اتحاد کے اندر سے دوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے تو اگر چیئرمنٹ سینٹ پھر ہی نہیں کہا جاتا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا سیٹ پیک ہوگا اور حکومت کی دیفنیٹلی ایک پوزیشن مزید سٹرانگ ہو جائے گی اگر ایسے ہی ہو جاتا ہے مطلب امید تو رکھنی چاہیے لیکن ریالٹی کا بھی زیارہ سامنا رکھنا چاہیے مجھے سارہ پہلے بھی تھے پہلے بھی دھونستاندلی سے اپوزیشن کے امیدوار کو زبردستی ہرایا گیا تھا لیکن میں سمجھتی ہوں وہ جیتے ہوئے تھے ابھی بھی یہ سارے ہٹکنٹے جو کہتے ہیں کہ اخلاقی سارا درس لیتے ہیں تو یہاں تو ان کا بھانڈہ خود چکا ہے جو شیخ رشید صاحب میں کہا ہے کہ ریاست کی طرف سے امیدوار ہیں رنجرائی صاحب رنجرائی صاحب تیلی رازی طور پیزت ہے لیکن میرے خال میں ساسی جمہوری جدویت کے حوالے سے دلاری صاحب پہلی زیادہ وہ جاندیدہ اور ان کا پذیرائی زیادہ ہے اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ریل جل دیکھے ہوئے ہیں ان کے پالمینی جدو جدوے بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے وہ سینئر احرمہ رہے ہیں اور ساری چیزوں کو جانتے ہیں آئین کی بالا دستی کے لئے جدو جدو ہے اب یہ ہے کہ مقابلہ یہ ہے یہ ہم جیت چکے ہیں اور ابھی جو اس دن بھی آپ دیکھے گا ایک عددی پوزیشن بھی خود جو ہے پیٹیئر کی طرف سے بھی جو آنکہ تعدی وہ بھی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ یوسر رضا گلائن صاحب کی پرسولیلٹی دیکھتے ہوئے وہ ان کو ووٹ کریں گے اچھا اب آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ اور کیا ابجیکٹیوز حاصل کریں گے لانگ مارچ سے یقیناً آپ کے پولیٹیکل گینز تو ہوں گے لیکن لوگ ظاہر ہے بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں مسئلوں سے گزرتے ہیں جب ایسے مارچز یا ایسے گیٹ ٹوگیترز ہوتے ہیں یا ایسی گیترنگز ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو بہت پولیٹیکل مالش دے گا حکومت کو آپ گھر پیش دیں گی کیونکہ تاریخ یہ اس تیز کی گواہ ہے کہ جس کے خلاف آج آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور دھرنا دینے جا رہے ہیں آپ لوگ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں لانگ ایس جو ہے وہ دھرنے اور لانگ مارچز کی ہیں لیکن ان کو وہ ریزلٹ نہیں مل سکا گورنمنٹ وہی کی وہی تھی آپ کا اتنا مختلف کیوں ہوگا لانگ مارچ یا دھرنا آپ نے بچا فرمایا ہمارا لانگ مارچ جو ہے یہ ایک تو مختلف جماعتیں اور یہ ساری کوتے ایسی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور وہی بات کے ریل جیل دیکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرح نہیں کہ جمعہ جمعہ آرچ دن وہ بڑے کلین کر رہے ہیں میں کابینٹ پہ نظر ڈالیں تو وہی فیوٹیزم اور نیپوریزم پر مبری کابینٹ وہی لوگ جو کسی زمانے پہ مختلف ڈکٹریٹس کے ساتھ یا مختلف اور پارٹیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ پی ٹی ایم جو ہے یہ پلیٹ فرم بڑا ہی اہم ہے اور لانگ مارچ جو ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہمارے جو بھی جلسے میں ہیں ہم نے اپنی پوری ایک بکٹمائیزیشن کے باوجود ہم نے پوری اسٹریٹس کے ساتھ سامنے آئے ہیں اب ہم نے جوک در جوک ہمیں جوائن کیا ہے پیٹسل رہے ہیں جو جلسے ہوئے ہمارے ایک گملا بھی نہیں ٹھوٹا اور آئین کے فین ورک میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے مطالبے رکھے ہیں اس حکومت کو ظاہری بات ہے گھر جو جانا پڑے گا کیونکہ لوگ بھی بیدار ہیں ان کے خوصوں میں بھی وہ معاملہ نہیں رہا اب یہ ہے کہ یہ جب کر رہے تھے جس میں اگریہ کے سامنے بھی کپڑے لٹکا رکھے ہیں انہوں نے بتا رہی کونکورس سلوگن تو وہ جسریفائے تھا پی ٹی وی پر عملہ باقی ہم جو اتنے عدل تشدد پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جدوجد جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ کانداب ہوں گے تو ظاہری باتیں کو ساست اپنی بچانی ہے اور اب تو وہ اپنے چکے ہیں انتخابات میں ہر جگہ لوگوں میں بھی وہ پذیرائی نہیں رہی تو یہ تو اس کی اخالفت کریں گے لیکن ہم کوئی بھی آئین کی خلاف پر بھی نہیں کر رہے آئین میں رہتے ہوئے ہم اپنے مطالبات ہیں ہماری ہمارا اعتجاج ہے وہ ہمارا حق ہے آئینی حق ہے جمہوری حق ہے اور اسی بنا پر ہم اپنے جمہوری دوسری ہماری پارٹیز نیک ہوتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے لئے ضروری بھی ہے کہ آپ سارے صبح جو جمائدہ جمائیتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ کوئی احساس نرومی نہ رہے اور بین اسٹریم میں آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں کہ ان کو اونرشپ کا احساس ہو چاہے وہ بختل خواہ سے لوگ ہوں یا بلوچستان سے اتن سے تو میرے خیال میں یہ گلدستہ ہے جس کی بات جنہاں نے کی تھی اسی پاکستان کا یہ مظہر ہے یہ جدو جدو جد اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جمہوری رویوں کو اور پارلیمنٹ کی پالنستی کو چاہتے ہیں لیکن سسی صاحبہ آخری سوال آپ سے آپ کی جماعت کے اوپر اور خصوصاً آپ کی جماعت کے لئے جوان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں پرائم نیسٹر نے اپنے فلور آف ہاؤس کے اوپر ایڈریس کے اندر مخاطب کیا زرداری صاحب کو اور ان کے حوالے سے انہوں نے جو ذکر کیا وہ ظاہرہ کسی سے چھپا نہیں ہے علی حیدر گلانی صاحب کی ویڈیو بھی سامنے آ جاتی ہے ایک رات قبل جو ہوا اس کے اوپر بھی نوٹس لیا جا چکا ہے اگر آپ کے اوپر یا آپ کے لیڈران کے اوپر الیکشن کمیشن کوئی ایسا ایکشن لیتا ہے انویسٹیکشن چلتی ہے پروبنگ ہوتی ہے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو آپ اسی طرح جس طرح آپ الیکشن کمیشن کا بھی ریگارڈ کر رہے ہیں آپ ریگارڈ کرتے ہوئے اس کو ایکسپٹ کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کریں گے یا آپ اس کو کے چیلنج کریں گے کوئی آگے بڑھیں گے یا آپ بھی ریاکٹیو موڈ میں آ کے آڑے ہاتھ ہو لیں گے اداروں کو اور کہیں گے نہیں جی ایسے نہیں ہے یہ بائست ہے لیکن کب ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ پروپاگینا کے زند میں نہیں رہی ہے تنقید کے زند میں نہیں رہی ہے نہ صرف تنقید لیکن نکیے ہوئے گناہوں کی بھی سزا تیرہ تیرہ سال جلد کی صورت میں ہماری لیڈرشپ میں جو ہیں فیصل کی ہے آقا فرید زرداری صاحبوں ہیں دوسرے ہمارے انماؤں ابھی بھی اپوزیشن لیڈر اور وہ ووٹ دیرے بھی آئے تو جلو سے آئے تو کٹھڑے تو انہوں نے جگہ جگہ لگا دیا ہے کیونکہ وہ ساسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پونزیشن ہی نہیں ہے پیچھا ہے کی وہ ویژن ہی نہیں ہے وہ دور ادشی ہی نہیں ہے ان سے معاملہ سنبلے ہی نہیں انہوں نے دو دو ایک ایک مہینے میں چھے چھے دفعہ دور پیٹریپ کی قیمتیں بڑھائیں کوئی جسٹریفکیشن ہی نہیں تھی ان کو اپنی پالیسیز کو ہی جو ایمپلیمنٹ کرنا ان کے بستی بات نہیں ہے ٹیم ان کی کچھی اور ناکام تو ان کا ویژن بھی اسی طرح سٹھوس تو ظاہری باتیں اب جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہاں وہاں سے اسے جبار کر کے آرٹیفیشل وے میں منیپلیشن اور ڈیمپرنٹ سے جو ہے معاملہ چلائے جانے ہیں دیکھنے وہ دن گئے اب اب اس طرح نہیں ہوتا ہم برابر ہی جاتے ہیں اور یہ ہمارا نعرہ بھی ہے ہم سوچتے ہیں کہ وکٹمائیزیشن کے آر میں یہ انتقام کی آگ کو ختم کیا جانا چاہیے خان صاحب کو اگر ذاتی خلصے ہیں تو وہ اس کے لیے جمعوری طریقے میں دان میں آئیں اس طریقے سے مختلف جو ہے قدھے استعمال یا خائش رکھنا وہ بند کرتے ایلیکشن کمیشن جیسے اداروں کو وہ متنازہ مزید مت بنائیں ان کو ڈکٹریٹ کرنا چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں یعنی وہ ایلیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم جو ہے آئین کے تحت پارلمنٹ کے رائٹس ہم نہیں ایکسسائز کر سکتے خان صاحب کہتے ہیں نہیں پارلمنٹ ایک طرف ہم جو ہے آرڈینس پیکٹیو بن چکی ہے اداروں کو بھی اس طرح بن پسند دینے پڑے گی اس طرح نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ یہ غیر وہ ہو گئے ہیں پاپولر بھی نہیں رہے آتوم بھی ہو چکے ہیں اب تو ہر جگہ وہ پٹ گئے گی ہم یہ اتخابات کا مسلسل احسال دے رہی ہوں خواتین نے نیتے آتوں میں انہوں نے شکف دی ہے حکمران جماعتوں کی کینڈیٹس کو مجاب میں سندھ میں بھی انہوں نے موں کی کھائیے اور نوشیرہ میں بھی آپ نے دیکھا یہ جو کے پی کے میں بھی ان کے گھر والے صوبے میں بھی تو صورت اللہ اب یہ بازے ہو چکی ہے اب یہاں چونکے چناتے یہاں وہاں یہ دوسرے اپنے مطابق منپسل رولز پر اب یہ نہیں کھائے سکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی آپ کے وقت بہت شکریہ پروگرام میں وقت تو اچھا تھا بریک کا بریکی جانے پڑھیں گے ولکم بیک آفٹر دا بریک گفتگو کو مزید آکے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال کے جانے بڑھ رہی ہے پروگرام میں ہمیں جائن کریں عدیل بڑائیت صاحب جرنلسٹ ہیں اور بڑی قریب سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں رپورٹ کریں ولکم ٹو دا شو بڑائیت صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمن سینٹ کا اب انتخاب ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن ایک مرتبہ سے پھر انگیج ہوگا کیا انڈسٹینڈنگ ہے کیا رائے ہیں آپ کی کیا ہونے جا رہا ہے جی الیکشن کمیشن اپ پاکستان جو ہے وہ کیونکہ سینٹ کے انتخابات کرانے کی حد تک معاملے کو دیکھتا ہے اس کے بعد جو چیئرمن سینٹ ہے یا دیفٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب کا معاملہ ہے اس کو سینٹ کا اپنا ساف دیکھتا ہے اور یہ عام طور پر دیفٹی چیئرمن کی صدارت میں یہ الیکشن منعقل ہوتے ہیں وہ اس میں ریٹرنگ افسر کا کردار ادا کرتے ہیں بلکل یہ ایسے ہی ہیں جیسے پرائم منسٹر کا الیکشن جو ہے جہنی جو پرائم منسٹر کا جو ووڈ آف کانفیڈنس ہے یا جب الیکشن کی بات آتی ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی اس معاملے کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی کیونکہ نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے اور دیگر جو لوگ ان کے حوالے سے یہ نوٹیفکیشن گیارہ تاریخ پجاری ہونا ہے اور یہ نوٹیفکیشن رکھوانے کے لیے اسطدا بھی کرتے گی یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو یوں جو جو سیئرمن سینٹ کے امیدوار ہیں ان کے اپنے نوٹیفکیشن کے معاملے کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر چکی ہے الیکشن کمیشن اس معاملے میں اس کا فیصلہ بہت اہم ہوگا کہ انہوں نے اس معاملے کو آگے جو ہے وہ کترہ لے کے جانا ہے اچھا یہ بتائیے گا عدیل کے اب الیکشن کمیشن اور حکومت تو آمنے سامنے ہیں ہم نے ایسے بیانات بھی دیکھے وزیراعظم نے قوم سے خطاب کے اندر جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیس لیا اس کے بعد انہوں نے ایک ریبٹل دیا اب اس کا اثر حکومت کے لیے کتنا یا حکومت پر کتنا ہوگا ان الیکشن کے اندر یا نہیں ہوگا یہ غلط آثر ہے ریاکٹ کرنا تو بہرحال یہ معاملہ ایسے لگتا ہے بظاہر آنے والے جنہوں نے دیکھے آگے جلے گا کیوں بہرحال دستہ کے الیکشن کے لیے وزاہر الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرنا ہے اور چیئرمن سینٹ کا انتخاب جو ہے اس سے قبل اگر نوٹیسکیشن نہیں رکھتا گلانی صاحب کا جو کہ بظاہر رکھتا نظر نہیں آرہا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں جانب سے یہ خاص طور پر حکومت کی جانب سے سنگید کا سلسلہ جاری رہتا نظر آرہا ہے اچھا ہارس ٹریڈنگ آپ نے ذکر کیا اب چار ہفتوں کا ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک کمیٹی بنائے گئی تھی کہ آپ اس کے جو کرپ پریکٹسز ہیں جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو روکنے کے لیے حکمتی عملی بنائیں کچھ اس کمیٹی کے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اس نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں پرانے کیسز دیکھیں گے یا آنے والے چیزوں کے پر کام کریں گے کیا کریں گے کچھ ڈیٹیل ہے آپ کے پاس انفرمیشن ہے اس بارے میں ابھی تو کوئی اس پر اپ ڈیٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس کمیٹی نے ابھی کام شروع کیا ہے اس کمیٹی نے چار ہفتوں بعد اپنے رپورٹ دینی ہے اور اس کمیٹی جو ویجلنس کمیٹی ہارسٹرڈنگ گروپ میں کیلئے قائم کی گئی تھی اس نے ابھی تک اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا تو اس پر ابھی تک الیکشن کمیشن خود ہی اس معاملے کو سن رہا ہے گلانی صاحب والے معاملے کو کمیٹی قائم کی تھی اس نے ابھی تک اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا بہت شکریہ جی ہمارے صدعہ عدیل وڑائت صاحب موجود ہے جنرلسٹ نے آپ کے وقت پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے کل ضرور ملاقاتوں کے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ